اسلام علیکم پانی پہ بٹھا رکھتے ہیں تو وہ میں نے رکھی تھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ ابھی تک کیا بننا ہے لیکن میں نے وہ نکال کے رکھی تھی اور یہ میں labeled یہpresidente بن رہا ہے نہیں پھر چیسٹم کا بن رہا ہے Europe ہم لےاملوم کے چیخوçar سمپل سے فائزین جاڑا ہے جب میں نے فرچ کھولا تو میں نے دیکھا کہ انڈے اور دودھ تو تھا نہیں تو پھر میں نے اسی وقت تھی تو انڈے تھے نہیں تو پھر میں نے حضرت کو بھیجا کہ جائیں جا کے دیکھئے ہیں نیچے سے تو پھر وہ لے کے آئے اور پھر ہم نے اپنا ناشتہ بنایا ہمیں پرانتھا بنا رہی تھی میں نے بلا مجھے پرانتھا نہیں کھا ہمیں پرانتھا کیا ہے Никإنڈا نے پہنٹھا کیا اور پرانتھا ہمیں پرانتھا آخری ہمارا ہوتا ہے ہراروز کبھی پرانتھا کھا لیتا ہیں کبھی پرانتھا کھا لیتا ہیں نومنل تیس میں تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن فرائی ڈے کو بس میرا اور امی کا ہوتا ہے ہمارا کوئی ناشتہ نہیں کرتا خرم پر صرف میں اورڑا کرتا ہم تو بس ابھی بن رہا ہے ناشتہ پرانتھا بن چکا تھا اور بس پھر اس کے بعد پھر میں آمیلٹس بناوں گی پراتے کے ساتھ ہم یہ آمیلٹس کھاتی ہے بتا نہیں کیسے اری باب نہیں اچھے لگتے اس کو پراتہ ہی نہیں اچھا لگتا جب اس کو خوشپو آتی ہے نا پراتے وہ آ جاتی ہے فوراں کچن میں تو بس پھر یہ ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو چکا تھا تیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بتا نہیں کیسے سمیل ہوتی ہے تو ناشتہ وغیرہ ہو چکا تھا اور یہ ابھی کچن کی حالت کیونکہ ناشتے کے بعد کچن بہت ہی گندہ ہو جاتا ہے اور بس میں ابھی کروں گی کچن کو کلین ساری جو چیزیں تھیں کیونکہ جلدی جلدی ہوتا ہے ناشتے کا تو اور گندہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم امی والے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو میں دیش سے کرتی ہوں اور یہ پھر میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا کچھ مسالوں سے سمپل جو گھر کے مسالے ہوتے ہیں یوگرٹ وغیرہ ڈال کے اور وہ ڈال کے میں اس کو میرینیٹ کر لیا اور فرچ میں رکھ لیا اور پھر میں چلی گی بیٹے کے کمرے میں اور یہ بیٹے کے لیے ہم لوگ لائے تھے سٹیڈی ٹیبل اور یہ اس کی بیٹ شیٹ تو بس وہ صحیح کی اس کے بعد پھر میں گئی اندر اور ہال کی جو حالت تھی وہ عریبہ نے خراب کر کے رکھی تھی کیونکہ اس کو لگ رہی تھی سردی اور یہ اپنا کمفرٹ لے کے یہاں لیٹی بھی تھی تو بس پھر وہ میں نے ٹھیک کیا اور اس کی جو کور وغیرہ تھے وہ سارے صحیح کیے میں نے وہ تو میں نہیں خراب کرتی اور بس پھر وہی گھر کے کام وغیرہ جو تھے وہ ہو چکے تھے اب میں کر رہی تھی کپڑوں کو آئیرن جلدی جلدی کیونکہ مجھے آج جانا تھا حرم مجھے آج جانا تھا حرم تو مجھے یہ تھا کہ جلدی جلدی میں مطلب سے پہلے میں کام اپنے کر لوں کپڑے بھی کافی رہے ہوئے تھے تو پھر میں نے وہ پریس کیے اور کپڑے وغیرہ میں نے پریس کر لیے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے چکن فرائی کی اور چکن کو میں نے کوئلے کا سموک دیا تھوڑا ایسے باربیکیو ٹچ دینے کے لیے اور یہ پلیٹر ہمارا ریڈی ہے یمی سا اور اس کے ساتھ میں نے کچھ ویجیٹیبلز گریل کی تھی اور کافی اچھا بنا تھا پلیٹر ہم کو بہت پسند آیا چکن کافی اچھی بنی تھی اور پھر ہم نے جلدی سے اپنا لنچ کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے حرم کے لیے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں حرم مغرب کی نماز پڑھنے اور آج تھوڑی دس تھی تھوڑی نہیں کافی دس تھی گھر میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن ہم لوگ جیسے ہی پہاڑ نکلے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اتنی دس تھی سامنے یہ پہاڑ ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے تو اس وجہ سے آج حرم میں رش بھی کم تھی بہت ہی رش کم تھی ویسے تو کافی ہوتی ہے آج تو پارکنگ بھی بلکل ایزی نہیں مل گئے اور بلکل بھی رش نہیں تھا آج حرم میں تو بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں حرم اور وہاں پہ ہم ادا کریں گے اپنی مغرب کی نماز بچے تو نہیں چلے تھے عریبہ والے گھر پر ہی تھے کیونکہ عریبہ ابھی بھی علاؤ نہیں ہے اور یہ لوگ گھر پر ہی تھے اور ہم لوگ جا رہے ہیں جب میں ویکسینیٹڈ ہو جاؤں گے تب میں جاؤں گی ہاں انشاءاللہ مجھے بھی یہ کہ جلدی سے اس کی ویکسینیشن ہو جائے موسیقا موسیقی 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 پیسٹریز یا جو ملا جو میں نے پیسٹریز ہی لی تھی ہاں میں نے پیسٹریز لی تھی میری فیور شیور کی چھوکلٹ تو بس وہ لیں گے اور ہم لوگ جائیں گے سیدھا گھر ای ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ ہم لوگ جو کے ساخنے اللہ حافظ ہم وقت ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی